آج کل سوشل میڈیا پہ اقرار حسن صاحب اور یہ کوٹلی ستیم والے پیر صاحب یہ جو خود کو حق حطیب کہتے ہیں میں آپ کو دو بنیادی باتیں بچانا شاید ہوں ایک بات یاد رکھیں ایک ہے دم کرنا اور ایک ہے ولایت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک شخص سے آپ دم کراتے ہیں اس کا دم لگتا بھی ہے مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ ہر دم کرنے والا اللہ کا ولی ہو ولی کسے کہتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں بیعت اسے کی جاتی ہے قرآن نے خود فرمایا میں نہیں کہتا قرآن کی سنو میری نہ سنو قُلْ اِنْكُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُمُونَا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اولیاء اللہ میں سے بننا چاہتے ہیں تو میری مجھ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنا تو ایک ہے دم کرنا کسی کا دم لگتا ہے تو یہ ولایت کی علامت نہیں میرے بھائیو میرے سادہ لوح بھائیو یہ ولایت نہیں ہے یہاں جن کے قریب ایک شخص دم کرنا تو میرے دو دوست ان کے پاس گئے اور ان کے گھر سے تقریباً پندرہ بارہ کلومیٹر دور ٹیکسیاں کھڑی ہوتی وہ بھی اس شخص کی تھی جو دم کرتا وہ لوگوں کو وہیں سے ٹیکسیاں لوگوں کو اٹھاتی اور اس کے پاس پہنچاتی اور جب وہ دم کرنے لیے نکلتا تو اس کے کانوں میں مائک ہوتی وہ گانے سنتا کیا سنتا بارحال ادھر ادھر سر ہلاتا اور لوگوں کو دم کرتا کلین شئے ہوتی تو یہ پیر صاحب یہ نہ ان کے والد ولی تھے نہ یہ ولی ہے کیوں ہمیں اتنی گرنٹی سے کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ورایت اس شخص کو ملتی ہے جو عاشق رسول اللہ کے محبوب کے عطاعت کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے بدن میں پورا کیے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا وہ مداری بن سکتا لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہم ایمان بھی رکھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں پچھلے دنوں میں ہم کی ویڈیو سکتا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں آج تک سویا نہیں ہوں میں آج تک ہوں سویا نہیں ہوں امبیاء بھی سوتے امبیاء سے تکڑے ہو صحابہ بھی سوتے آپ صحابہ سے تکڑے ہو اولیاء اللہ بھی سوتے آپ اولیاء اللہ سے تکڑے ہو تو ان کے جو والد تھے سنیں سنیں ان کے جو والد تھے ان کی بھی داری نہیں تھی وہ بھی اسے درہ دم کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں میں ولی کا بیٹا ہوں یہ شخص کی داری نہیں میری ایمان میں شک ہوگا اگر میں اس سے ولایت کا درجہ دوں سنو جتنے سوشل میڈیا پہ لگ سنتے ہو کہ اگر آپ کا ایمان مکمل ہے آپ مومن مسلم مومن ہیں تو حضور کے داری کا مزاق بنانے والا وہ ولی نہیں ہو سکتا اسے ولی مکمان آپ جا کے میلوں میں یہ عرص جو ہوتے ہیں یہ میلوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مداری وہ ایک چیز گین رکھتے ہیں ٹوکری کے نیچے اور پھر ٹوکری اٹھاتے ہیں گین نہیں ہوتے اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہم کوئی چیز غائب کر دیں آپ اپنے جیب میں رکھیں وہ غائب ہیں تو میرے بھائیو میرے بھائیو سنو یہ آنکھوں سے تارے نکالنا یہ میخے نکالنا یہ ولایت نہیں ہوا میں اڑنا یہ ولایت نہیں اور کوئی ایسی چیزیں نکالنا میخے کیلیں یہ ولایت کا مقام نہیں یہ پیر صاحب کی تو داڑی بھی نہیں تھی ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا یہ ولایت نہیں میں آپ کی یہ جولی پھلاتا ہوا آپ کے سامنے بیعت ان لوگوں سے کرو جو آپ کو اہدن السراط المستقیم سراط الَّذِينَ اَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا راستہ دیکھائے اور یہ وی لوگ ہو سکتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کا بدن سجاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ پاگل ہو گئے ہو یاد رکھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين